نعمدہوètوساللیم والسلہ و مصر اللہ المحمد الرئیس لآلنا آئیمان نم پاکتنا جام دیکھا نا کبھی ساغر مینا دیکھا جام دیکھا نا کبھی ساغر مینا دیکھا جب پڑھی پیار تو ساکی یہ مدینہ جب پڑی کیا تو ساکھی یہ مجیدہ دیکھا ہر سے اللہ کے محبوب پر گھر دون نہیں ہم نے تابے میں کھڑے ہو کر مجیدہ دیکھا رات الحمدللہ آج پھر تبارہ آلیان بانجی کو غلور خادے خادگان مبندل عالم اسلام شہنٹاہِ طریقہ رحفرِ شریعت حضرتِ الہاد خادہ محمد معصولتا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ دربارِ آلیان مشبدیان مجددیان نوابی عمول شریف آج کی جارت کے موقع نصیب ہوا آج جنرہ فرول ہے حدیثِ پاک میں نے آج کے سامنے فیس کی ہے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اَلَا لَا ایمَانِ اِمَدْنَا مَحْبَتْنَا تباک رماتا اس کا ایمان ہی نہیں ہے جس کو میرے ساتھ محبت ہے جہاں محبت آ جاتی ہے محبت سب سے پہلے عدد بتاتی ہے جب تک محبت نہ ہوگی عدد نہیں آسکتا عدد نہ ہو تو محبت نہیں پیدا ہو سکتی ہے نبی کریم علیہ السلام جب مکہ فتح ہوتا ہے حضرتِ بلالِ حقشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آزان دے رہے ہیں قریش کے بچے کھڑے ہو کر حضرتِ بلال کی آزان کا مزاق بڑا رہے ہیں گانوں میں اُگلیاں دے کر آزانیں دے رہے ہیں حضرتِ محضورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نوخیت پنگ کی عمر ہے نہ جوان ہے نہ بچے ہیں درمیانی عمر ہے نوخیت پنگ کی جنابِ محضورہ کہتے ہیں میرے قسمت کا ستارہ جو چمکا ہوں باقی قریشِ مکہ کے بچے بھی نقلیں اتار رہے تھے اور قدرتی میں جب نقل اتار رہا تھا میں روحِ مصطفیٰ کے سامنے کھڑا تھا میں قبلی والی آقا کی نگاہوں کے سامنے کھڑا تھا میری نقل میرے محبوب کو ہی پسند آئی میں قبلی والا اپنی مسلس سے اٹھا اللہ کا حبیب اپنی مسلس سے اٹھ کر آیا سلکار میرے قریب آئے قبلی والی آقا نے آ کر میرے سر پہ ہاتھ پھیرا ہاتھ پھیرنے کے بعد مصطفیٰ کریم میں دعا کی بارِ الہا اس نقل کو اصل میں تبدیل اللہ تعالی تکبیر اللہ تعالی رسال اللہ تعالی رسول اللہ معلوم یہ ہوا شیخ کی نگاہوں کے سامنے بیٹھنا جو ہے اس لیے نگاہوں کے سامنے بذرگ بٹھاتے ہیں ہو سکتا ہے شیخ کی نگاہ کرم پر جائے تو پگڑی ہوئی بات بن جائے میں اور بھی ازانیں دے رہے تھے لیکن محبوب کو میری ازان پسند آئی سلکار نے میرے ساتھ پہ ہاتھ پھیرا اور حضرت محضورہ رضی اللہ تعالی رہو کے سر کے بال اتنے بڑھ گئے کہ آپ بھی چھاتی پہ بال لچک رہے ہیں جو کہ سلکار نے منع کیا ہے چھاتی پہ بال نہیں لچکنے چاہئے سنت کے مطابق جیسے میرے حضور کے سر کے بال ہیں یہی سنت طریقہ ہے چھاتی پہ بال لچک رہے تھے صحابہ نے کہا محضورہ تم بال کیوں نہیں کتاتے ہو جب پہ سلکار کی سنت لیا ہے کہانے کے لوگ تک بال ہونے چاہئے پھونے سے دراز بال کیوں کے ہیں آپ پہتے ہیں واللہ جب سے کملی والی آقا نے میرے سر پہ ہاتھ پھیرا ہے میں نے بالوں کو کٹانا بیعت بھی سمجھا ہے دوستان محترم دعا کر اللہ کریم کی بارگاہ میں اللہ تعالیٰ آپ پسایا تا دیتا قائم و قائم رکھے کہ میفریشی طرح لگتی رہے آپ کو قرم سرماتے رہے ہم آپ بھی جارے سے مشغلت ہوتے رہے آمین